السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کلاس سیونت خود آرے ارکم سکور واری ٹاؤن فیز ون میں خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے باب اول اقاعدی اسلام اقاعدی اسلام میں جو پہلا سبق ہے سبق نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یہ ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہیں اس کے مختصر سوالات اور جوابات جو ہیں اس کی دھرائی کرنی ہے ریوائز کرنی ہے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم علم اضافہ کی دعا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علمہ سبق نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مشکی سوالات ہم پڑھیں گے سوال نمبر ایک مختصر سوالات کے جوابات سوال نمبر ایک ہے نشانی کسے کہتے ہیں نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں یعنی ہم کسی بھی چیز کو جب دیکھتے ہیں تو ضرور یعنی کہ ہم اس کی چیز کو دیکھ کے اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ چیز کس کی نشانی ہے کیسے بنائی گئی ہے کائنات پر غور و فقط کرنے کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں اس کے بنانے والی کا خیال کیوں آتا ہے اب جب ہم کائنات پر غور کرتے ہیں تو ضرور ہمارے ذہن میں اس کے بنانے والی کا خیال آئے گا کیونکہ جب یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو یہ خود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والی کی کیسے وجود میں آ سکتی ہے کیسے بن سکتی ہے یعنی یہ جب ہم مثال کے طور پر ہم فرنیچر کو دیکھ لیں کہ جب فرنیچر خود بخود نہیں بن سکتا یا ہم گھر جو بناتے ہیں یہ خود بخود نہیں بن سکتے تو پھر اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ سکتی ہے کیسے بن سکتی ہے ضرور اس کے بنانے والا کوئی نوی موجود ہے اور وہ بنانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ ہے کوئسٹن نمبر تری ہے کہ کائنات میں موجود کون کون سے نظام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کائنات میں موجود مختلف نظام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں مثلا دورِ آپ کا نظام یعنی پانی کا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے دورِ خورا کا نظام اور انہی میں سے ایک نظام نظام شمسی بھی ہے سوال نمبر تین چار ہے کہ آیات کا ترجمہ لکھیں دن اور رات کی تخلیق کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہے تو ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ اسی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لئے دن اور رات بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بنو یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ اگر ہم دن اور رات کو مسلسل کام کرتے رہیں تو ہم تھک جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم انگلے دن کھڑے نہیں ہو سکتے کام نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا یعنی دن کو ہم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں روزی تلاش کرتے ہیں اپنے لئے اور رات کو ہمارے لئے سکون کے لئے بنا دیا تاکہ ہم رات کو آرام کر سکیں آگے سویل نمبر پانچ ہے کہ آیت کا ترجمہ لکھیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآيَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات کے آنے جانے میں اکل والوں کے لئے نشانی ہیں یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اکل رکھتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ آخر آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا کوئی ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے والا کوئی نوکے موجود ہے یعنی کہ کون ہے جو اس کو درات کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات میں اور کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ کون سی ذات ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ آگے ہیں تفصیلی سوالات سوالہ مرے ایک ہے دن اور رات کی پیدائش کا مقصد کیا ہے دن اور رات کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اس لیے پیدا کیا تاکہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں مصروفیات میں تناسب پیدا ہو سکے یعنی ہم روز مرہ میں ہمارا کام ہے اس میں تھوڑا سا فاصلہ آ سکے کیونکہ ہمارا جسم سلسل کام نہیں کر سکتا اسے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن اس لیے بنائے تاکہ ہم دن کو کام کاج کریں اور رات کو آرام کریں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اسی اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن اور رات بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بنو یعنی اپنے رب کا شکر ادا کر سکو کوئسٹن نمبر ٹو ہے کہ دن اور رات کا نظام شمسی سے تعلق واضح کریں اب دن اور رات کا آنا جانا زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں گردش کے ساتھ ساتھ اپنے مرکز کے گردوی گردش کرتی ہے یعنی اپنے مدار کے گرد گھومنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مرکز کے گردوی گھومتی رہتی ہے مرکز کے گرد گھومنے کے دوران گردش کے دوران زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور زمین کا جو حصہ مخالص حمد میں ہوتا ہے اسے رات کہتے ہیں یعنی زمین کو گردش کے دوران زمین کا جو حصہ سورج کے بالکل سامنے آتا ہے سورج کی وجہ سے وہاں پر روشنی ہوتی ہے اور اسے دن کہتے ہیں اور جو حصہ سورج کی بیک سائٹ بھی ہوتا ہے الٹی سائٹ بھی ہوتا ہے دوسرے سائٹ بھی ہوتا ہے وہاں پر اندھیرہ ہو جاتا ہے اور اسے رات کہتے ہیں سوال نمبر تین ہے کہ ہمارے اوقات کا حساب اوقات کے حساب کا نظام شمسی سے کیا تعلق ہے ترجمہ ہے کہ ہم اس سوال کا انصر یہ ہے کہ ہم منٹو گنٹو اور مہنوں سالوں کا تائین زمین سورج اور چاند کی حرکت سے ہی کرتے ہیں ہمارے زمین اپنے مرکز کے گرد ایک چکر چوبیس گنٹوں میں مکمل کرتی ہے جس کو ہم دن کرتے ہیں بارہ گنٹے دن کے اور بارہ رات کے یہ پورا ایک دن شمار ہوتا ہے اسے ہم ایک دن شمار کرتے ہیں اسی طرح زمین اپنے مدار میں سورج کی گرد ایک چکر تین سو پیسٹ دنوں میں پورا کرتی ہے یعنی تین سو پیسٹ سال میں تین سو پیسٹ دن ہوتے ہیں جو کہ زمین اپنے مدار کے دقیق ایک جو چکر کرتی ہے وہ پورے سال میں ایک دفعہ کرتی ہے اسے ہم شمسی سال کہتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یوں فرمایا کہ ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو چمکدار بنایا چاند کے گٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کر سکو یعنی اللہ تعالی نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چمکدار پھر چاند کے بڑھنے اور گٹنے کی منزلیں مقرر کی یعنی چاند جب شروع میں چاند نکلتا ہے تو وہ بلکل ایک باریک سی لائن کی شکل میں ہوتا ہے پھر وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ چاند مکمل ہو جاتا ہے پھر وہاں سے اس کے گٹنے کی پھر گٹنے شروع ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بھی بلکل باریک سی لائن کی شکل میں آ جاتا ہے تو اس سے ہمیں سالوں کا اور تاریخوں کا حساب پتہ چلتا ہے ہم اسے معلوم کر سکتے ہیں سوال نمبر چار ہے کہ آیات کا ترجمہ لکھیں آیت ہے لَا شَمْسُ يَمْبَغِيْ لَهَا اَنْتُدْرِكَ الْقَمَرَةِ وَلَلَّيْ جُسَابِقُ النَّهَارِ وَكُلْ لُمَ فِي فَرَقِيَسْبَخُونَ کہ نہ سرج کے مجال ہے کہ وہ چاند سے ٹکرا جائے اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے یہ سب اپنے مکررہ دائروں میں گردش کر رہے ہوتے ہیں دوسری آیت ہے کہ کہ وہ اللہ ہے جس نے سرج کو روشن اور چمکدار بنایا اور چاند کے گٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مکرر کر دی دا کہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو جو کہ میں آپ کو پہلے سمجھا چکی ہوں پہر وچو امید ہے آپ کو یہ آج کا یہ سبق سمجھ آگیا ہوگا آپ نے ویڈیو کو دیکھیں اچھے طریقے سے سبق یاد بھی کرنا ہے اور نوٹ بک بھی اچھے طریقے سے کام لکھنا بھی ہے اوکے بیٹا تینکیو اللہ حافظ فی امان اللہ